ملی بیڑا بلوک کی گرام بنچرائت مانچ پلی کے آشرت نقسل پرحابت گاؤں پوری ہارو میں کو پوشڑ کر چلتے ایک پانچ سال کی ماسوم بچی کماری لکشمی پدہ کی ایک مہینے پور بر اٹھائیس مہین کو موت ہو چکی ہے اور پوری ہارو گاؤں پخانجن مکھیالے سے تیس کلومیٹر کے دوری پر جنگلوں کے بیچ حصت ہے جہاں کل تیرہ آدیباسی پرواروں کے اسی صدر سے رہتے ہیں غریبی ریکھا کے نیچے جیونی آپن کر رہے اس گاؤں کے لوگوں کو ابھی تک سراسن کی طرف سے کوئی بھی یوجنا نہیں پہنچی ہے سواس سے صوبیتھا کے نام پر یہاں نہ تو میتانے نہ آتے ہیں اور نہ ہی آگرواڑے کا ٹھیک سکریان بن ہوتا ہے پراتمی کے اوچار کے لیے ان بیباس کرامیڑوں کو افنتی ندی کو پار کر سنگم میں بنے سواس سے کیندر تک پہنچنا ہوتا ہے یہاں تک کا ان کا سارا سفر شڑکوں کے نہ ہوتے ہوئے چلتے بہت کٹھن ہو جاتا ہے گاؤں میں اب بھی کئی کوپوشت باتتے ہیں جو علاج کے بھاو میں دم توڑ رہے ہیں اگر پرشاسن ان بیباس کرامیڑوں کی مدد کی اور ان کے طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا ہے تو شاید ماسوم لکشمی جیسے کئی زندگیاں اپنے ماتا پتا کی گود میں کھل رہی ہوتی ہیں اور پر جو پرشاسن کی لاپروہی کے چڑھتے ہیں یہاں پر جو زندگیاں کھلنے سے پہلے ہی موت کے آہوس میں سوچاتی ہیں بات چمپل انکل کی کرے